نگر بالکہ کے پوروہ دیکھ سرن جین کے بھتیجے نے سادی کا جہسہ دے کر کیا بلاتکار پولیس نے آروپی کو ایک سال بیچ جانے کے بعد بھی نہیں کیا گرفتار پیڑت محلہ بولی بھاجپا کے دعواؤں میں بلاتکار کے آروپی کو پولیس نہیں کر رہی گرفتار ایک اور تو مدھپردیس کے مکیاں سیوراسی چوہان گنڈا راج ختم کرنے اور بیٹیوں پر تیچار بلاتکار چھٹھٹھٹھٹھ جیسے اپرات کرنے والے اپرادیوں کو سکت سے سکت اور کڑی سجا دلانے کے ساتھ ساتھ اب تو ان کے آسیانے بھی جمیدوش کرنے کا ڈینڈوڑا پیٹ رہے ہیں تو بہی دوسری اور انہی کی ستہ کے ستہ دھاری لوگ اپنے پاور اور پد کا گلت استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی پریبار کے آروپی کو پرساسن پر دباؤں بنا کر کاروائی نہیں کرنے کا دباؤں بنا رہے ہیں بہی نگر پالکہ کے پر ودہ سوینجین پر صحیح کہتے آ رہے ہیں کہ میں پجھلے تیس برسوں سے الگ ہردہ میں ہی رہتا ہوں جس نے جیسا کرم کیا بیویسہ بھرے گا میرا کسی پرکار سے اس معاملے کو کھول لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد بھی اسطانی پرساسن وعدینس کلمچاری بھی کیوں ستہ دھاریوں کے دباؤں میں آ کر بلاتکار جیسے گمبیر آروپ میں بھی پولیس پرساسن آروپی کی گھوٹتار کر سجا نہیں دلوا پا رہا یہ بات سمجھ سے پرے ہے پریسان پیڑت مہلا باروار ادھکاریوں کے چکر کاڑتے تھک گئی لیکن ان ادھکاریوں کے کانوں میں اس پیڑتہ کی آواز نہیں گن سکی اور آج بھی بلاتکار کار آروپی کھولے آم گھوم رہا ہے لیکن تھانے میں تین سو چھوٹر کا معاملہ دج ہونے کے باوجود بھی پولیس آروپی تک نہیں پہنسکی پیڑت مہلا نے مکڑائی سماشار کو بتائی آپ بھی تھی ٹیمانی چھت کے انترگت گام سوڈلپور ٹیما گاؤں روڑ پر جگگی جھوپڑی میں رہنے والی اٹھائیس برسی پڑھت بیدوہ محلہ نے بتایا کی اس کی سادھی برس دوہجار گیارہ میں بابلو جادب نام کے بکتی سے ہوئی تھی جس سے اس کے دو پتر بھی ہیں لیکن اچانک پتک کا دوہجار سترہ میں سورگواز ہو گیا اس کے کچھ مہا بعد اس کی ملاقات بھادوگاؤں نوازی مہند جین سے ہوئی اور اس ملاقات کے دوران مہند جین کا اس کے گھر رو جانا جانا لگا رہا اسے دوران مہند جین نے اپنی پتنی سے طلاق لے کر دوسری سادھی کرنے کا جہسہ دیا لگاتار پڑھت محلہ کا سارک سوشن کیا اور جب بگربتی ہو گئی تو مہند جین نے کہا کہ میں تو اس سے سادھی کروں گا یا بچے کو بھی ہو جانے دو مہند جین کی باتوں میں آ کر محلہ نے بچہ پیدا کر دیا لیکن تین چار مہنے کے بعد مہند جین اپنے بادے سے مگر گیا اور سادھی کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد پڑھت محلہ نے ساری بات اپنی بہن کو بتائی اور ہردہ محلہ تھانے میں جا کر مہند جین کے خلاف اپھائیت اچکرائی پڑھت محلہ نے اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا ادھیکاریوں کے چکر کارتے کارتے سی ایم ہاؤس تک پہنچ گئی سکایت کی لیکن اس کو ہر جگہ سرپاس وصن ملا اور اوپی آج بھی کھولیاں گھوم رہا ہے اس ماملے میں مہندہ تھانے پروہاری گازی باتی پو سپام سے جب چرچہ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آروپی کی تلاش جاری ہے ساتھی اس کی چل سمپتی کی کورکی کا کاروائی چل رہی ہے کیا ہوا آپ کے ساتھ سر میرے ساتھ سورین جین کے برکی جی مہندری جین نے سادی کا جہاں ساتھ دیکھ کر میرے ساتھ تین سال سمندھ بنایا ہے سر اس کے بعد میں ان سے میرا ایک بیٹا ہو گیا سر اور وہ چھوڑ کے سر چلے گئے بھاہر مطلب میں نے فائر کی صرف تھانے میں مہندہ تھانے میں حردہ میں لیکن اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوتی سر پولیس والے کیا بولتے ہیں سر پولیس والے بولتے ہیں وہ فراری میں ہے ملنی رہا ہے بس یوں ہی بولتے ہیں سر وہ جب دیکھو میں جب بھی جاتا ہوں سر ٹال دیتے ہیں سر نہ تو میرا فون اٹھاتے ہیں سر نہ تو وہ ٹھیک سے جواب دیتے ہیں سر وہاں پہ بھی آپ نے اوپر بھی کوئی کاروے کیا جی سر میں سی ایم ہاؤس تک گئی تھی سر محبال بھی جا کے آ چکھوں سر اور میں نے مطلب ہاں پہ بھی سر اس پی سر کو سر کئی بار آبیدن دے چکتے ہیں مطلب سر اس پی ساب کیا بولتے ہیں سر اس پی ساب تو کچھ نہیں بولتے سر وہ کچھ نہیں کرتے مطلب نائی تو بس بول دیتے ہیں ہاں ٹھیکے کر رہے ہیں کاروائی اتنے دن میں ہو جائے گا لیکن وہ سر کچھ نہیں ہوڑا سر یہ مہندری جین کہاں کا نیباسی کون ہے یہ سر وہ بہدوگاں کا نیباسی ہے سر اچھا سورین جین جو مطلب سر بی جے پی ہے نا سر ان کے مطلب بھتیجے ہیں سر سورین جین کے بھتیجے ہیں سر راجنی تکے دواب میں آکے سر میری کوئی کاروائی نہیں ہو رہی سر آپ کے چاہتی ہیں آپ کے اوپر کوئی دواب پرے سر بھی آیا ہے کیا جی ہاں سر میرے پاس پیسے مطلب پیسے کا وہ آیا سر دواب کی آپ پیسے لے لو راجنامہ کر لو نہیں تو آپ کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے گا کچھ انہوں نہیں ہو جائے گی آپ یہ پیسے لے کے آپ کو بچوں کو کئی بھی بھرن پوشن کرو سورین جین نے بھی میرے ساتھ مہندری جین کا سر تو بس سر مطلب میں تو یہ چاہتی ہوں سر جو میرے ساتھ نے گلت ہوا ہے سر اس کا صرف نائے ملے سر میں کو بس مجھے اور پیسے بغیرہ کچھ نہیں چاہیے سر یہ دباؤ آپ پہ کون دے رہا ہے سر سورین جین نے بھی میرے کو فون کیا تھا سر اور ہاں سے بہدو گاہو سر میں بہدو گاہو سے بھی ایک ہونوں کو فون آئے تھا سر جو پاپا بھگیرہ سر والے کے سر ان کے پریورہ والے کے ساتھ سے بل caliberrive interesante سورین جین نے بھی میرے کو کافی بار phone کر چکے سر میں اپی گئی انہوں نے میں کوئی بلائے وہی تھا سر میں سہت پھلے پہ بھی گئی تھی تب بھی انہوں نے میں میں کوئی پاسے کا دعا بدیا دوسری شادی کرلو اور یہ پیسے لے لو اور چلے جاؤں ہماری بیٹے کی جنگی سے دو ایسا